دوسرے ممالک سے ملے ہیں اس پر ناکافی انتظامات کی وجہ سے اور بے احتیاطیوں کی وجہ سے یہ وائرس اب پاکستان میں بھی پیل گیا ہے آپ کے علم میں ہے کہ زیادہ تر یہ جو وائرس کے کیسز ہیں انہی اپراد میں ظاہر ہو گئے ہیں جو ایران گئے تھے اور وہاں زیارتوں کے وزٹ پہ گئے تھے اور واپس ہی میں آ کر تبتان بھاڑر پر اس کیلئے جو انتظامات کیے گئے تھے میرے خیال میں حکومت نے اس کو بہت ایزی لیا اور وہاں لوگوں کو اسی طرح بٹایا گیا جس طرح ایک سبزی منڈی میں لوگوں کو بٹایا جاتا ہے اور وہاں اگر چند لوگوں کو یہ بیماری تیبی تو لوگوں کو آپس میں بٹانے اور ایک حاجی کیم کی صورت میں ایک گدرنگ کی وجہ سے وہاں موجود تمام لوگ اکثریت لوگ اس وائرس کے شکار ہو گئے اور پھر ظلم یہ بھی ہوا کہ چند باسر وزاران نے کافی علاج کیے بغیر اس کو مختلف علاقوں میں بیجنے کا فیصلہ کیا اور اب آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی وجہ سے تقریباً ہماری چاروں صبحوں میں اس وقت یہ وائرس پیل گیا ہے معزز صحافی حضرات آپ اور ہم اللہ کی شکر کے ساتھ یہ بات کرتے ہیں کہ ہم سب مسلمان ہیں اور اسلام ایک مکمل ضابط حیات ہے ہمارے دین میں انسانی صحت ایک امانت ہے اور انسان کی ذمہ داری ہے کہ اس امانت کی حفاظت کرے اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ ساری انسانیت اللہ تعالیٰ کا کمبہ ہے الخلق عیال اللہ ہے ساری مخلوقات اللہ تعالیٰ کا ایک کمبہ ہے لہٰذا بحیثیت انسان بحیثیت مسلمان ہماری ہمدردی ہے اس پوری کمبے کے ساتھ اور یہی وجہ ہے کہ جو لوگ اس وقت اس بیماری میں مفتلا ہے ہم ان کے شفا کی دعا بھی مانگتے ہیں اور جتنے لوگ فوت ہو گئے ہیں ہم ان کی موت پر افسوس کا اظہار کرتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ساری دنیا کی انسانیت کو اس وبا سے جل از جل نجات دلا دے میرے وائیوں کل جناب وزیر عظم صاحب نے خطاب کیا ہے اور اس خطاب کے حوالے سے انہوں نے خود کئی بار بیانات بھی دیئے کہ میں بہت جل خطاب کرنے والا ہوں ہم سب منتظر تھے لیکن سچی بات یہ ہے کہ ان کے خطاب میں عوام کیلئے کوئی ریلیپ نہیں تھا بلکہ ایک مایوسی تھی اور خود ہی فرماتے رہے کہ گبرانہ نہیں لیکن حقیقت میں وہ لوگوں کو خود درانی کی ایک کوشش کر رہے تھے اس لئے آج ہم نے یہ اجلاس بلایا اور جماعت اسلامی نے کچھ آہم فیصل ہی کیے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں اور ہم قوم کے ساتھ بھی شیئر کرنا چاہتے ہیں میرے وائیوں ایک تو جماعت اسلامی نے فیصلہ کیا ہے کہ ملک بر میں کرونا اگاہی مہم ہم چلائیں گے اور جماعت اسلامی کے تمام دفاتر اور الخدمت پاؤنڈیشن کے تمام دفاتر کرونا اگاہی سنٹر ہم بنا رہے ہیں الخدمت پاؤنڈیشن جس سے ہر پاکستانی اگاہ ہے الحمدللہ انہوں نے ہمیشہ اس طرح اچانک اور ناگہانی افات کے وقت بڑے کارناہ میں انجام دیئے بہت بڑا کام کیا ہے وہ زلزلہ کی صورت میں سیلاب کی صورت میں ڈنگی وائرس کی صورت میں ہمیشہ اس طرح اپات میں الخدمت پاؤنڈیشن کے رضاکاروں نے بہت اچھے اقدامات اور اچھے کام کیے ہیں اس طرح ہم چاہتے ہیں کہ اس مرحلے میں بھی الخدمت پاؤنڈیشن کے تمام رضاکار ایک بار پھر ایک عظم اور ایک جذبے کے ساتھ اپنے لوگوں کے لئے سہارا بنے جماعت اسلامی نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس وقت جتنی بھی اسپیٹلز ہیں وہ جماعت اسلامی کے تحت ہے یا الخدمت فاؤنڈیشن کے تحت ہے ہم حکومت کو اپر کرتے ہیں کہ وہ چاہے تو ان ہسپیٹلز کو عوام کے ریلیو کے لئے اور عوام کی خدمت کے لئے استعمال کرے اور ان ہسپیٹل کا جتنا بھی عملہ ہے اور ہمارے رضاکار ہے وہ ان کے مردی پہ ہوں گے اور ان کے چائز پہ عوام کی خدمت کے لئے حاضر ہوں گے اس کے ساتھ ہی جماعت اسلامی نے ایک سپائی مہم چلانے کا فیصلہ کیا ہے اور سپائی جو ہے ہمارے دین کا ویسے بھی ایک حصہ ہی اسلام کا حکم ہے بلکہ اگر آپ کو نماز ادا کرتے ہیں تو نماز کے لئے بھی تین چیزوں کی سپائی ضروری ہے نیت کے بعد جسم کے سپائی کپڑوں کے سپائی اور جگہ کے سپائی یہ تین بنیادی شرائط ہے نماز کے لئے تو ہم نے یہی طویع کیا ہے کہ ہم لوگوں کو شعور دیں گے لوگوں کو اگاہ کرنے کی کوشش کریں گے کہ وہ سب سے پہلے سپائی کا آغاز اپنی ذات سے کرے اپنے ہاتھوں اپنے دانتوں اپنے کپڑوں کا اور اس کے بعد اپنے گھر جہاں وہ رہتے ہیں وہ کچن ہو وہ بیڈروم ہو وہ گستروم ہو اور پورے گھر کا اور اس طرح ہم چاہیں گے کہ ہمارے کارکنان مساجد کے سپائی کریں گے ہمارے کارکنان انشاءاللہ تعالی اپنے گھلیوں کے سپائی کریں گے دکانوں کے سپائی کریں گے اور خاص کر مساجد جہاں روزانہ سنکل اور ہزاروں لوگ آ کر نماز پڑھتے ہیں ان کی سپائی کا احتمام کریں گے اور میں اس لئے چاہتا ہوں کہ سپائی کی اس مہم میں سب لوگ شریک ہو یہ کوئی سیاسی ایشو نہیں ہے یہ خالص ایک انسانی مسئلہ ہے کوئی مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو ان سب کے خدمت کرنا ان سب کے خیرفائی کے لئے کام کرنا بہیسیت انسان بہیسیت مسلمان اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کے ناتے ہمارا پرز ہے اس طرح جماعت اسلامی کے وفود انشاءاللہ تعالی ہمارے ملک میں جتنے بھی جید علماء اکرام ہیں اور عوام کو لیٹ کرنے والے لوگ ہیں وہ علماء اکرام اور علماء کے علاوہ بھی جتنے لوگ ہیں ان سے ملاقاتیں کریں گے اور اس صورتحال میں ان سے درخواست کریں گے کہ وہ اپنے ماحول اور اپنے داریکار میں ایک قائدانہ کردار ادا کرے جماعت اسلامی کی کارکنان کو ہم نے یہ ہدایت دی ہے کہ وہ وفود بنا کر مارکٹس کا دورہ کرے بازاروں اور منڈیوں کا وزٹ کرے اور منڈیوں کے جو مالکان ہیں بازاروں کی جو صدور ہے یونینز میں جو اہدداران ہیں اور اس طرح بڑے بڑے کمپنیوں کی جو مالکان ہیں ان سے مل کر ان سے درخواست کرے کہ اس اپت کے وقت لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرے اور چیزوں کو زخیرہ اندوز کرنے کی بجائے اور قیمتوں میں اضافہ کرنے کی بجائے اور اس تکلیف کے لمحے کو کمانے کا لمحہ بنانے کی بجائے لوگوں کو ریلیپ دینے کی کوشش کرے اگر کہیں ہم محسوس کریں کہ زخیرہ اندوزی ہو رہی ہے یا قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے تو ہم اس پر انشاءاللہ انتظامیہ کو بھی اگاہ کریں گے اور ان لوگوں سے مل کر ہم ان کو اس چیز پر قائل کرنے کی کوشش کریں گے کہ اس طرح کا کام کرنا یہ انسانیت کے ساتھ دشمنی ہے اور یہ اپنے ملک کے ساتھ بھی خیرفاہی نہیں ہے ہم اپنے کارکنان کو یہ بھی کہیں گے کہ وہ مسجدوں میں جا کر نماز بھی پڑے اور ہر نماز کے بعد مسجد میں کڑے ہو کر لوگوں کو رجوع اللہ کی طرف راغب کریں اس لیے کہ توبہ اور استغفار اور رجوع اللہ اور دعا یہ مسلمان کے لئے ایک ہتیار ہے اور اللہ کا بھی یہی حکم ہے کہ فَلْيَعْبُدُ رَبَّهَازَ الْبَيْتِ اس ربِ کعبہ کی بندگی کرو اور وہ ربِ کعبہ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُرُعْ جو بھوک کے وقت کانہ کلاتا ہے وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفِ اور خوف کے عالم میں اللہ تعالیٰ خوف سے نجات دلاتا ہے لہٰذا یہ جو رجوع اللہ مہم ہے اس میں صفائی بھی شامل ہے اس میں اگاہی بھی شامل ہے اور اس میں قوم کو تیار کرنا ہے کہ اپنے اپنے گناہوں کا خطاہوں کا اور وہ تمام کام جو اللہ جانتا ہے یا انسان خود جانتا ہے جو ہم نے غلط کیے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ سے معاپی مانگے اس لیے کہ وائرس کیا ہے وہ ڈنگی وائرس ہو یا کینسر کا وائرس ہو یا یہ کرونا وائرس ہو یہ مخلوق ہے تو اس خوف سے نجات پانے کا اور اس کے نقصان سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ تدبیر بھی اختیار کرے اور خالق کے ساتھ جوڑنی کی کوشش کرے اس لیے کہ خیر اور شر کا مالک اللہ رب زلجلال ہے اس طرح ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ عوام کی اگاہی کے لیے بڑے بڑے بورڈ بھی لگائیں گے ہورڈنگ بورڈ بھی لگائیں گے اور اس پہ یہی عوام سے اپیل کریں گے کہ بچو اور بچاؤ اور یہ جو ہے آپ کا فریضہ بھی ہے اور یہ ذمہ داری بھی ہے ہم نے یہ بھی توے کیا ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اپنی صلاحیت اور استطاعت کے مطابق عوام میں ہم جو جراسم کچھ سابون ہے اس کو تقسیم کریں گے تاکہ یہ بلائی کا ایک کلچر ہمارے معاشرے میں عام ہو جائے ایسے میں ہم حکومت سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ اس وقت کاروبار بلکل بیٹ گیا ہے معیشت تباہ ہو رہی ہے تجارت ختم ہو رہی ہے اور ہر آدمی متاثر ہے لیکن سب سے زیادہ متاثر وہ ہے جو ڈیلی ویجس پہ کام کرنے والا مزدور ہے وہ اگر روز کام نہ کرے تو رات کے وقت بچوں کو کیا کلائیں گے تو اس لئے ہم نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ ایک بڑے امدادی بجٹ کا اعلان کرے اور جس طرح وزیر اعظم صاحب نے بڑے ممالک سے مطالبہ کیا ہے کہ چوٹے ممالک کا قرض معاف کرے تو اسی طرح ہم ہم اپنی حکومت سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ پچیس ہزار سے کم جن لوگوں کی عمدنی ہے تو اس وبا کے دوران کے سارے کام بن ہو گئے ہیں اور مزدوری اگر کوئی کرنا بھی چاہتے ہیں تو ملتی نہیں ہے تو ان کے بجلی قابل ان کے گیس قابل معاف کر لے اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ ڈیلی ویجس پہ کام کرنے والے مزدوروں کے لیے حکومت ایسے اخدامات کرے کہ جس طرح رات خود اوزیر اعظم نے پرمایا ہے کہ ایک طرف کرونا وائرس کا خطرہ اور خوف ہے تو دوسرے طرف بھوک سے مرنے کا ایک خطرہ موجود ہے تو میں اس لئے عرضے کرنا چاہتا ہوں کہ اگر اوزیر اعظم صاحب کو خود بھی یہ احساس ہے کہ لوگ بھوک سے مر سکتے ہیں تو لوگوں کو ڈرانے کی بجائے یا ہمارے بادشاہی مسجد کی اماؤں کی طرح ایک واضح اور نصیت کرنے کی بجائے وہ اقدامات کرے ریلیو کا اعلان کرے اس کے ساتھ جماعت اسلامی نے توے کیا ہے کہ انشاءاللہ تعالی بڑے شہروں میں ہم آن لائن ڈاکٹرز کا سہولت لوگوں کو مہیا کریں گے تو اس کا وقت بھی مقرر ہوگا اور تمام لوگوں کے لئے سہولت ہوگی کہ وہ انشاءاللہ تعالی اس ڈاکٹرز سے بروقت رابطہ کرے اور آن لائن ان کی گائیڈ لائن اور ان کی تجویز اور سجیشن انشاءاللہ تعالی ان کو مہیا ہوگی ایسے ہی میں ہم ان تمام تعلیمی اداروں سے اپیل کرتے ہیں جنہوں نے سرکار کی حکم کے مطابق اپنے بچوں کو چھٹی دی ہے خاص کر جو پریمری سکول میں یا پریمری لیول کے ہمارے بچے ہیں جن کو یہ احساس بھی نہیں ہے کہ کرونا وائرس کیا ہے اور بہت سارے بچوں کو اس طرح دیکھا گیا ہے کہ جب ان کو چھٹی ملی تو انہوں نے کرونا وائرس انڈاباد کے نارے بھی لگائے کہ بہت تو اچھا ہوا کہ ہمیں چھٹی ملی تو میں اس لیے چاہتا ہوں کہ ان تعلیمی اداروں سے درخواست کروں کہ وہ آن لائن ٹیچر کا احتمام کرے اور جہاں جہاں یہ سہولت اویلیبل ہے تو بچوں کو مصروف رکھنے اور اپنے تعلیمی اداروں کے ساتھ ان کو رابطے میں رکھنے کا یہ ایک مناسب انتظام ہوگا میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت حکومت جو کچھ کر رہی ہے ناکاپی ہے اور اب تک حکومت نے جو کچھ کیا ہے ناکاپی ہے پہلے تو قبل اس وقت اس وائرس سے ملک کو بچانے کا احتمام نہیں کیا گیا اور اب جب ملک میں یہ وبا عام ہے تو ہم نے دیکھا کہ جو ماسک ہے وہ اب بازاروں میں ملتے نہیں ہیں یا اس طرح جو سنتائزر ہے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ جو پون دو سو روپے کا ایک سنتائزر اب میرے ہاتھ میں ایک بل ہے اور یہ بالکل لاہور کا ہے سات سو پچاس روپے میں ملتا ہے اور یہ بھی کل کی بات ہے اور ملتا بھی نہیں ہے تو اس رویے پر ہمیں بہت زیادہ افسوس ہے اور عام لوگ اس کی تلاش میں رہتے ہیں لیکن ملتا نہیں ہے میں یہ بھی عام کہنا چاہوں گا کہ ڈاکٹر کا فرض ہے کہ وہ لوگوں کو سمجھائے کہ جو سنتائزر خریدنا ضروری نہیں ہے یہ کام ایک سابون بھی کر سکتا ہے خاص کر وہ سابون جس میں ڈیٹول کی طرح ایک صلاحیت موجود ہے اور حکومت سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر وہ سنتائزر سب کو معیہ نہیں کر سکتے تو کم از کم سبسیڈی دے کر سابون کو سستہ کرے کہ یہ ارپورٹ پر موجود ہو ریلویسٹیشن پر موجود ہو اڈوم پر موجود ہو اس طرح مساجد میں موجود ہو اور یہ کام فوری طور پر امرجنسی بنیادوں پر حکومت کو کرنا چاہیے محترم صاحبی حضرات آج تو ہمارے چیپ جسٹس نے بھی فرمایا ہے کہ حکومت صرف اعلانات کر رہی ہے اور عملی طور پر حکومت کچھ نہیں کر رہی ہے تو میں یہی چاہتا ہوں کہ اگر ساری دنیا نے اپنے عوام کو اس مصیبت سے بچانے کے لیے بڑے اقدامات کیے ہیں اور بہت احساسی ذمہ داری کا انہوں نے ثبوت دیا ہے اور معیشت کو بھی بچانے کا انہوں نے محفوظ زخیر کو اس میں ڈالنے کا فیصہ لکیا ہے اور خاص کر وہ ممالک جو سود کے علم بردار تھے جن کی ساری تجارت اور معیشت سود کی بنیاد پر ہے آج انہوں نے بھی سود کے خاتمے کا اعلان کیا اور شرع سود کو سپر پرسند پر لائیا ہے لیکن ہماری سٹیٹ بینک نے کل کمال کیا ہے کہ اشاریہ پچتر پیصد سپر اشاریہ پچتر پیصد انہوں نے سود میں کم ایک اعلان کیا تو میں حکومت سے کہنا چاہتا ہوں کہ سود ویسے بھی اللہ تعالیٰ کے قہر اور غزب کو دعوت دینے کا ایک ذریعہ ہے تو کم از کم سود کے خاتمے کا اعلان کرے اور جو کام غیر مسلم ممالک نے شروع کیا ہے کم از کم آپ بھی اگر اس سے آگے نہیں جا سکتے ہیں تو کم از کم اس سود کے لانت سے اپنے ملک کو اپنے اداروں کو اور اپنے نظام کو نجات دلانے کا فیصلہ کرے میں آخر میں یہی عرض کروں گا اپنی پوری قوم سے ماں اور بہنوں اور بیٹیوں سے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم ایک ایسی قوم ہیں کہ ہم اللہ پر اعتماد رکھتے ہیں اور بعض لوگ اس مرحلے میں کو بھی ایک متنازعہ چیز بنانا چاہتے ہیں میں نے بہت سارے ایسے لوگوں کو سنا ہے کہ جو مساجد کو موضوع بناتے ہیں جمعے کے نماز کو موضوع بناتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ کم از کم اس لمحے کو وہی حوز کرے کہ سجدوں میں نہ جائیں اللہ سے نہ مانگے لیکن ایک مسلمان کی حیثیت سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم سب کو رجوع اللہ کی طرف توجہ دینے چاہیے استغفار کرنا چاہیے اور خاص کر یہ جو رجوع اللہ کی جو مہم ہے اور یہ جو تحریک ہے میں چاہتا ہوں کہ خود اس میں صدر پاکستان عرف علوی صاحب لیٹ کرے اس میں وزیراعظم صاحب بھی شریک ہو اس میں آرمی چیپ بھی شریک ہو اس میں چیپ جسٹس صاحب پاکستان بھی شریک ہو اس لیے کہ عربی میں ہے کہ اننا سوالا دینی ملوکہم جس طرح قوم کے بڑے ہو جاتے ہیں اسی طرح قوم بھی ہو جاتی ہے تو اگر یہ قوم کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں جن کے کندوں پر اس وقت قوم کو لیڈ کرنی کے ذمہ داری ہے اگر یہ توبہ کرے اگر یہ استغفار شروع کر لے اگر یہ احساسی ذمہ داری کا ثبوت دے میرے خیال میں ہماری قوم کے اندر بھی یہ نیکیہ انشاءاللہ تعالیٰ عام ہو جائیں گے میں صحابہ عذرات کا بھی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اور آج آپ لوگ یہاں آئے ہیں تو ہم نے اس کا احتمام کیا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے جو میڈیکل قور ہے وہ آپ لوگوں کے ٹیمپریچر کو اور جسمانی کیپیت کو بھی دیکھنے کا یہاں انہوں نے بھی احتمام کیا ہے اس لئے کہ آپ بھی ذمہ دار لوگ ہیں آپ کسی حد کا بھی ہمیں اتنا ہی احساس ہے جتنا کسی اور آدمی کا ہے میں ایک بار پھر آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں بلکل یہ شکایت تو بہت عام ہے اور صرف لاہور میں نہیں ہے پورے ملک میں عام ہے اور ڈاکٹر یہی کہتے ہیں کہ ہم تو خدمت کے لئے آمادہ ہے لیکن سامان نہیں ہے وسائل نہیں ہے کیٹس نہیں ہے تو میں یہی چاہوں گا کہ وزیر اعظم صاحب زیادہ بیانات دینے کے بجائے اگر اس چیز پر فوکس کرے کہ کم از کم ڈاکٹرز کے ساتھ اسپیٹلز میں ہمارے ساتھ وہ تمام سہولیات اویلیبل ہو تاکہ وہ قوم کی خدمت کرے تو یہ ایک شکایت بہت عام ہے اور یہ کل سے نہیں ہے کئی دنوں سے خود ڈاکٹرز ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں کہ ہم تو بالکل ازمائش میں کرے ہیں لیکن حکومت ہمیں فسیلیٹیٹ تو کرے میرے ساتھ ایسے کوئی اطلاع نہیں ہے کہ چائنہ سے جو کیٹس آئے ہیں وہ شکایت خانم وہ علم کو انہوں نے دی ہے میرے ساتھ ایسے اطلاعات نہیں ہے جی آسل صاحب جی آسل صاحب ہمارے کارکنان جہاں جہاں ہیں وہ خود مساجد کا احتمام کریں گے دونے کا احتمام کریں گے ان کے سب جو ہے وہاں جو کالین ہیں ان کو صاحب کرنے کا احتمام کریں گے اور انشاءاللہ میرا ایمان یقین ہے کہ اس کام میں محلے کے تمام لوگ ہمارے کارکنان کا ساتھ دیں گے اور ہمارے رضاکار جتنی بھی ہے انہوں نے آج سے یہ کام شروع کیا ہے اس لئے جمعے کے نماز کو موضوع بنانے کی وجہے ہمیں وہاں سپائی کو ضروری بنانا چاہیے اور پھر یہ ہے کہ آپ حکومت سے ہم یہی کہیں گے کہ اگر ہر مسجد میں جانے والے کا ٹیمپریچر ٹیسٹ کر لے اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے جس طرح یہ ارپورٹ پر لوگ موجود ہیں اور ہر انسان کو دیکھتے اور تین چار سکن میں کام ہو جاتا ہے تو پانچے سو تین سو لوگوں کا اس طرح سکروٹننگ کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے دیکھیں انوستیز بن کی گئی ہے یا سکول بن کے گئے ہیں میرے اقین ہے انشاءاللہ کہ بہت عارضی فیض ہے اور اس کو ایک عبوری کام ہیں اس کو قبول کرنا چاہیے اور ہم اگر اس میں لگے اسی کام میں لگ جائیں کہ اچھا ہوا یا برا ہوا میرے خیال میں ایک تدبیر ہے ایک احتیاط ہے اور جتنے بھی تدبیر اور احتیاط ہم کریں گے کل اس پر ہم خوش ہوں گے جو اپریشن شروع کی ہے اور جو ایکشن لیا ہے سب سے پہلے انہوں نے سن میں لیا ہے اور سن میں الخدمت پونڈیشن کی جو میٹی ہے ہاں جی میٹی میں جو اسپتال تھا نعمت اللہ خان رحمت اللہ علیہ کے نام سے جو اسپیٹل ہے اس کو سرکار میں اپنی تحویل میں لیے اور اس طرح اس وقت جو سینکڑ ہسپیٹلز اور ڈسپنسریہ موجود ہے ان تمام ہسپیٹلز کو اور وہاں عملہ جو موجود ہے وہ ہم نے حکومت کے حوالے کیا ہے کہ چاہے تو اس کو یوز کر لے باقی انشاءاللہ تعلیٰ اپنے وسائل کے مطابق ہم اس کو تحصیل سطح پر اور یونین کونسل سطح پر لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں حکومت اقدام دیکھیں یہ تو حکومت اقدام ہے میرے خیال میں آن لائن ٹیچر اگر محسر ہے آن لائن ڈاکٹر اگر محسر ہے تو یہ تو غنیمت ہے اس لئے کہ ایک بچہ اگر گھر میں ہے اور گھر ہی میں وہ اپنی استاد کے ساتھ آن لائن ہے تو اس سے بڑی اچھی اور چنگی بات کیا ہو سکتی ہے بہت بہت شکریہ دی بڑی میرے بانگی ساتھ دی 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 کر رہے ہیں جائے وہ آگا ان کو بھی کریں یہاں سے شروع کریں شروع کریں یہ پڑھا ہے آجم نیکس موسیقی بات ہم دور ہے اچھا کہ ایک بار تو میں بہی بہی مجھ سے کیا انہوں نے ایک پوکر پرسن کو قرار دیا ہے اس پوری مہم رانچ کرنے کے بڑھانے پاکستان کا اور اس کے ساتھ ڈاکٹروں کے ایک ٹیم ہے انشاءاللہ ازر اقبال حسن صاحب جو یہ ہمارا فوکر پرسن ہوگا اس کام کے لئے موسیقی موسیقی موسیقی